ایک پرسپیکٹیو جس ٹو وائنڈ اپ میں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان ایک ہارڈ زون کنٹری ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حالات تھوڑے سے مختلف بھی ہیں گلف میں کافی جو ہے نا وہ ڈیفرنس ہے ویسٹ میں کافی ڈیفرنس ہے کیسے یہاں پہ پولرائزیشن سیکولر اور لیفٹسٹ اور رائٹ کے میں سمجھتا ہوں اب بہت ایکسٹریم ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ریلیجس لوگوں کا رویہ بھی غلط ہے میں یہاں پہ پرٹیکولرلی خواتین کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ نہ چڑتے ہیں ہجاب والی یا نکاہ والی کیونکہ ہمارے بچیاں کچھ اس لیے نہیں کرتی ہیں وہ اگزامپلز دیکھتی ہیں یا کوٹ کرتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ ایسی ہوتی ہیں یعنی بہت زیادہ سخت مزاج اور ریجڈ بہت ریجڈ بالکل بھی کمپرومائزنگ نہیں تو لوگ اس چیز کو دیکھ کے ہجاب کے کونسپٹ سے ہی ڈرتے ہیں اور اس لیے شاید ان میں ایک ریزیسٹنس ہے ریبلیس پن ہے اس پرسپیکٹیو سے ہم ایک سپیشل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے ریلیجس لوگوں سے بھی غلطی ہوتا ہے بہت زیادہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے پہلی ٹاک ویمن ایس ٹینج ایجنٹ میں کی تھی ہم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کہ جب ایشو ریز ہوتے ہیں تو جو تو ریلیجس طبقہ ہے وہ جو مردوں کے اندر ایک شاوینیزم ہے ٹھیک ہے جو کہ نیگٹیو لیمٹس تک کو ٹچ کر سکتی ہے جس کو اللہ نے بڑی اکلمندی اور بڑی سمجھداری کے ساتھ سسٹم میں رکھا ہے اور اس کی صرف اور صرف خیر اس سے حاصل کی ہے اور یہ آپ نے کہا تھے انسٹنکٹیو ہے یہ انسٹنکٹیو ہے اچھا ریلیجس طبقہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اسلام کے وہ ولے قانون کو لے آتا ہے سامنے جو کہ مردوں کی ایک درجہ فضیلت کے اوپر ہیں اچھا اس کے مقابلے میں سیکلر طبقہ کیا کرتا ہے ان کا اصل مقصد اسلام کو خراب کرنا ہے دین کو خراب کرنا ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے پر تیشہ چلانا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو اس طرح جو ہمیں واقعات مل جاتے ہیں جو کہ ہماری اخلاقیات کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں عورتوں کے خلاف ہو گئے پردادار لڑکیوں کے خلاف ہو گئے ان واقعات کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تیشہ چلو اللہ کے نظام کے اوپر اس سے ازاد ہو یہ اس طرف شیطان ہے اور اس طرف نفس کے بوجہ رہی ہیں تو یہ ہے یہی وجہ ہے کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ کئی دفعہ ہمارا جو ریلیجیس طبقہ ہوتا ہے وہ ان ایشیوز کو ایڈریس نہیں کر پاتا بلکل صحیح دیسپائیٹ آل بیگ ایمپریسٹ ان ایوریتھنگ ان کی بڑی زبردست سپیچ اور ان کے قرآن اور حدیث کے رفرنسز اور دیسپائیٹ آل میرے ریسپیکٹو دیم سمٹائیٹ دیسنٹ ٹچ مائی ہارٹ ٹھیک ہے اور دوسری طرف ایون یہ جو طبقہ ہے ان کا جو ہے نیریٹیو یہ بھی تو میرے ہارٹ کو ٹچ لینہ کرتا کہ مجھے بھی سمجھ آرہ ہے یہ میرے مسائل کو تو ہلنی کر رہا یہ اپنی کوئی اور ایجنڈا لے کے چل رہا ہے تو بات یہ ہے کہ اگین پھر میں دوبارہ بات کروں گی ڈائریکٹیڈنس کے اوپر آنا تو اس کے اوپر اگر بات کریں تو کئی دفعہ بات تو بہت سمپل ہو جاتی ہے اور سمپل بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کے تعلق کی دو نویتیں ہیں ایک ہے ہیومن لیول ہے اور ایک ہے جنڈر لیول ہے جو جنڈر لیول ہے نا اس کے اندر عورت کی جو کہ مرد کے ساتھ ایک فیملی وائز عورت کی پوزیشن ولنربل ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ عورت کو ہجاب کے ساتھ نکاح کے ساتھ اتنی دھیر سری شرائط کے ساتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اجازت دی ہے اس عورت کے ساتھ اپنا ساتھ بنانے کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی اکل مندی کے ساتھ وہاں وہاں سے پکڑا ہے ایک مرد کی جو ہے جو رو انرجی تھی اور جو اس کی ڈسٹرکٹیو نیچر تھی اس کو اللہ نے کنٹرول کیا ہے ایک سسٹم بنا کے جس میں نکاح ہے جس میں ولی کا ہونا ہے جس میں ہجاب ہے بغیرہ اب یہ ہے کہ ہماری اور دوسرا لیول ہے ہیومن لیول ہیومن لیول پہ عورت اور مرد کا کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ عورت اور مرد ایکول ہیں میں نے اور آپ نے بزنس کرنا ہے کسی جگہ پہ نہ ہجاب کے کوئی 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 سن آتا ہے اس میں تو کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا مجھے یہ سمجھ یہ آئی تھی کہ ایرانی بچی تھی اس نے یہ انٹرویو دیا تھا اور اس نے یہ بات کہی تھی اس نے کہا تھا بات یہ ہے کہ اللہ مجھے یہ چاہتا ہے کہ اپنی سیکشوالٹی پہ کپڑا ڈالا اور مت کے ساتھ ایکول لیول پہ بات کرو اگر میں وہ والا لباس جس ہم نے اپنی درزی کی انویشن کریٹیوٹی کا بھی کریٹیسائز کیا ہے اگر میں وہ لباس پہن کر اس مرد کے سامنے جاؤں گی تو اس کو پتہ ہے کہ یہ استحصالی پوائنٹ ہے یا پھر میں ایکسپلوائٹ کر سکتا ہوں تو پھر ایکسپلوائٹیشن پہ چیخ ہے کیوں پھر مت چیخی ہے نا صحیح بات آپ کو یاد ہے میٹو کے تحریک جو انڈیا میں سٹارٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ میٹو کے تحریک کو میں نے بڑا اس میں وہ لیا تو بعد ہے ٹھیک ہے اس کو بیسیکلی مردوں کے خلاف شروع کیا گیا تھا اور اس میں بہت بڑے بڑے ناموں کو لایا گیا تھا پھر بعد میں وہ پاکستان میں آئی پاکستان میں پھر اس پر ڈرومے بنے پھر پاکستان میں کریئرز ڈسٹروئے ہوئے اور ہمیں سے بہت سارے لوگوں نے پرسنلی اس کو فیل بھی کیا اچھا بات تو سہی ہے آپ جب وہ لینے گئیں تھی نمبر لینے گئیں تھی میں یہاں پہ اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں جو استاد سے نمبر لینے کے لیے اسائنمنٹ کے مارکس اچھے لینے کے لیے پہنچتی ہے آپ کہیں گے میں نے تھوڑا سا کیا تھا انہوں نے پھر آگے سے زیادہ کر دیا تھا تو پھر اس پہ وہ کہتے ہیں آپ وکٹم بلیمنگ کریں اگر جنرلائز کر لیں تو جتنی مرضی جنرلائز کریں صحیح اگر تو آپ نے اس کو اسی طرح سے لے کے چلنا ہے تو پھر تو میرا آر آپ کا آرگیو کرنے کا تو کوئی فرتوکی نہیں بنتا تو اگر آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے تو مسئلے کا حل تو اللہ نے آپ کو بتا دیا آپ کو یہاں پہ جنرللہ کو اور اپنی سیکس کو بیچ میں نہیں لانا لیکن آپ کا لباس آپ کی باتشیت آپ کی جو ہے کنورسیشن کے ٹائپ ایک ایک چیز ذرا وہ یہ جو آپ کے ماہرین ہے یہ زبان کے ماہرین ہے اور یہ جو بیہیوئر کے ماہرین ہے ان سے لے لیجئے کہ آپ باڈی لنگویج آپ کی کیا کہہ رہی ہے اگر آپ اس کے بارے میں کانفیڈنٹ ہیں تو پھر آئیے بلیم کرنا سٹارٹ ہے